بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی بی فور پاک خوشان دید دوستو آپ وطن عزیز کے سلسلے میں کوئی سیاسی پروگرام کیوں نہ پیش کیا جائے وہ مضمون آپ کے سامنے پیش ختمت ہے میرے دوستو جب بھی حکومت عوام کے محالوں فیصلے کرتی ہیں تو ان کی بنیادیں اکثر کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں انہیں صرف ایک دکتے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اندازہ سب جماعتوں کو ہوتا ہے اس لیے جب بھی یہ محصول سووتا ہے اس سیٹ پر یا اس سیٹ پر کوئی دکتہ لگ سکتا ہے تو پھر خفیہ پروگرام خفیہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن بڑھکیں بھی مارتی ہیں اور وام بھی سمجھتے ہیں کہ باس ان کا یوم حساب آ گیا اور اس طرح الیکٹرانو میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا ٹی وی سکرینوں پر ایک ایسا تماشیہ لگ جاتا ہے اور ایک دوسرے کی تار کا رہات میں پکڑائی جاتی ہے اور وام اس تماشے کو نہایت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں مرگوں کی لڑائیاں کرائی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں جب کوئی مرگا زور سے اپنے حریف کو ٹھونگا مارتا ہے اس مرگ کے مالک کے ساتھ اس کے حمیتی بھی جو خش و خروش کے ساتھ اُس چھلتے کوتے ہیں اور بڑھ کے لگاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں حریف مرگا اگر حاوی دیتا ہے تو دوسرا کیمپ ناروں اور تالویوں سے بھی کون جھٹتا ہے اور جشنمنان ایک ہی کوشش کرتے ہیں مرگوں کی لڑائی دیکھنے والے چند لمبوں کے لیے اپنے مسائل اپنی مشکلات بہت کر اس لڑائی سے رتف اندوس ہوتے ہیں اور جب لڑائی ختم ہوتی ہے وہ خموشی کے ساتھ گھر کو لوٹ جاتے ہیں میرے دید دوستو آج کار ٹی وی سکرینوں پر بھی مرگے لڑے جاتے ہیں لیکن صدار کی اس کشم کش میں مجھے میاں والی کروڑ کوٹ اور اس کے انواع میں ہونے والی پٹیروں کی لڑائی جیسے یہ نظر آتے ہیں میرے دید دوستو کبھی نلاکوں میں جائیں تو آپ کو چار سے چھے لوگ ایک بڑی سی چادر میں بکر مار کر اس کی اندر ساتھ ڈالے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ حران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوستو کچھ لوگ یہ خیال کریں گے شاید یہ گروپ مل کر نشاہ کر رہے ہیں اور نشاہ ورشاہ پی جا رہی ہیں دوستو اصل وہ دو فریق ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بٹیر لڑانے کی پلانی کرتے ہیں اور سار جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس لڑائی میں وہ بٹیر لڑتے ہیں اور لڑائی کے بعد یہ لڑنے والے بٹیر زیبہ کر کے کھائے جاتے ہیں اور وہ چادر کے اندر ساتھ دیئے وہ بٹیروں کو لڑانے والے نائے بٹیر تیار کرنے اور لڑانے کی تیاری میں جد جاتے ہیں میرے دوستو ہمیں یوں لگتا ہے یہ بٹیر لڑانے والے در اثر ہمارے سیاسی لیڈران ہیں چاہے وہ امران ہاں ہو چاہے وہ شاہ ممود قریشی ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے وہ بلاور بٹو ہو چاہے وہ اثر درداری ہو چاہے مولانا فضل الرمان ہو یہ چادر کے اندر ساتھ دیئے ہوئے لڑنے والے بٹیروں کو تیار کرتے ہیں اور ان کے نظیق وام ان کے بٹیر ہیں جو اپنے لیٹروں کی حاطر بوکھوں لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں یہ لیڈر ان کو لڑا کر اپنا شوق پڑا کرتا ہے اور پھر سیاست کے نام پر جاریاست کے نام پر کربان کر دیتے ہیں دوستو یہ ایک نہائی کی مختصر اور مفصل مضمون ہے آپ یہ سنکار خوش ہوں گے ان بٹیروں کی رائی میں یا مرکوں کی رائی میں پتن عزیز کو کیا ملتا ہے میرے عزیز دوستو اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکش میں جا کے اپنا دارے حیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور اس کا ساتھ ہی بیل آئیک کون کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری تعلق تعلق ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ